تو ہم نے ان کے سامنے قانون بیان گیا کہ آج ہم نے کسی کو کافر کہنا ہے کہ آلہ حضر کی تعلیمات میں طریقہ کیا کہ آلہ حضر کی اتیاد اکنی ہے لزومی نظام کا فرق رجوع ہے اور نہیں ہے اتنا احتمال ہے کبھی احتمال ہے اس باہر کو پیش کرتے کرتے تھے ساتھ یہ جمعات آلہ حضر نے لکھا کہ آلہ حضر نے لکھا کہ آلہ حضر نے لکھا کہ آلہ حضر نے لکھا کہتے ہیں وہ جو فتوا دیکھے بھی یہ اتیاد آدم ذکر کر رہے تھے اسی یہ اتیاد کا ضمنہ میں نے بول دیا تو خیانت یہ یہ کیونکہ چوری بھی ترکاڑی کر رہا ہے اور دوسری خیانت یہ ہے کہ پہلا حضر کا کاٹ کے تعلیم کی ذکر ہو رہی ہے باست کی جاری ہے اور لوگوں میں فتنہ بھی لانا اللہ حضر کی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جس وقت چورو روڑی پکڑی اشرف اللہ حضر نے لکھا کہ آسمنہ نو نو بھی خلیل اللہ بیٹی دشید گنگو ہی ان دی کفری جائے بارات پر آلہ حضر 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 بھرے دیلہ حضر اللہ علیہ نے جب اسلام حضر میں فتوا کیا اور علم السلطہ جیسی کتابوں کے امدر اس کی تفسیر کر دی حرم کے علامہ نے اس پر تسخط کی گئے تو ایک شور تھا ان کے روکے طرف پسندہ کی طرف انہوں نے کہا یہ آمد رضا کا کیا کہنے یہ تو بات بات سے کہتے دیتا ہے جب وہ شورت کر رہے تھے تو میرے ایمان نے تمہید ایمان کے نام سے کتاب دیتا حرص میں انہوں نے بتایا کہ میں کتنا احجاد کرنے والوں میں نے کافر کہا ہے میں نے پل پھر میں نہیں میرے نزیق اور کفر کی کتنی مجھو ہاتھ آتی رہے ہیں اور میں نے متقللی میں کمزدک تیار کیا فقہات کے مدد کے مطابق اگر کچھ سے فتح لگ رہا تھا میں نے متقللی میں کمزدک تیار کیا لیکن جس وقت اگر کچھ سے فتح لگ رہا تھا اپنا ایمان بچانا کام پر جو احتیاطیں لیں لکھیں یہ جلد نمبر تیس سے اللہ اللہ تمہید ایمان شپیوں میں ملتی ہے اس کے اندر اللہ حضرت حضرت بریل حمد مللہ اللہ حضرت بریل حمد مللہ تیسیمی جلد میں تین سو چکاؤن سفر پر ہے فرماتے ہیں مکر پنجم کہ فتح بہت ہم مکر پنجم جانے کے بعد وہ جنہوں نے نستاخنیاں کی دی اپنی اس شرارت کو چھپانے کے لئے اللہ حضرت بریل حمد مللہ تین سو چکاؤنے کے لئے ایک یہ بریل حمد ایک بھو تین سو چکاؤنے کے لئے پانچ سو چکاؤنے کے لئے جب حضرت کو کچھ بن نہیں پڑھتی کوئی چارہ ہی نہیں ہے غلطی نہیں پڑھی ہوئی ہے کہ کبھی بریل ہو ملے تو پھر کہتے کیا ہے علماء حضرت کہتے ہیں کہ علماء حضرت سنت کا کہ فتح بہت تفیل کا کیا یہ بات یہ لوگ ذرا ذرا بات پر کافر کہتے ہیں علماء حضرت کہتے ہیں کہ میرا میرے بارے میں ان لوگوں نے پرپورٹ اٹھو کیا ہے کہ امام عمد رضا عمد رضا بریلہ میں کفر کی بریلی ہے یہ لفظ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کینہ شکر کر دیا ہے علماء حضرت سنت کے فتح بہت تفیل کا اعتماد یہ لوگ ذرا ذرا بات پر کافر کہہ دیتے ہیں انہی مشین میں ہمیں اوپر ہی یہ فتح بہت تفا کرتے ہیں یہ پرپورٹ کرنے والے جو کرتے تھے اس کو جکر کرتے تھے فرمایا کہ ہم جنوں اپنا پیشوا سمجھے ہیں ان کے مریضوں کے فاس جاڑتر یا جائے کہ تمہارے پڑے پڑے احمد رضا نے کافر کرتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا یہ کہتے ہیں یہ دوستو احمد رضا نے کافر کرتے ہیں شاہ بلیلیلہ شاہ فضل الرحمن کافر کرتے ہیں یہ ان کا کیا ہے یہ تو ہر کسی کافر کرتے ہیں جب ایسی ہوا چل رہی تو میرے ایمان نے تمہیں دے ایمان میں ان کو بتایا کہ تمہارے کتنے جرائم تھے کتنی مجھو سے سفر بازمہ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے کافر کا فتح بھی نہیں لیا تھا جب تکازے پورے ہوئے ہیں پھر میں نے فتح بھی آیا ہے اس مقام پر آلہ حضرت پھرے بھی احمد رضا نے سو سوٹرن سفر پھر لکھتے ہیں جن جن کی تکتیر کا اتحام علماء نے زندر پر رکھا ان میں حب سے زیادہ کنگن جائے اگر انسائے پورو ملتی تو اس مئی دیل بھی ملتی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ احمد الرضا نے تو شاہ بلعزیز کو بھی کہا تھا شاہ بلعزیز کو بھی کہا تھا شاہ بلعزیز کو بھی کہا تھا اس مئی دیل بھی یہ کہہ رہے ہیں تو میرے امام نے کہا جس کے بارے میں جن جائے زیادہ بند ستی تھی انہیں ناموں میرے وہ تو اس مئی دیل بھی ہے میری یہ یاد دے دیکھو کہ کہتے ہیں سبحان سبحوہو جو میری کتاب ہے تیرہ سو نوہی دیل میں وہ چھپی فرماتے ہیں اس مئی دیل اور اس کے پیروکاروں پر پچھتھتر بجاتے ہیں پچھتھتر بجاتے ہیں پچھتھتر بجاتے ہیں مگر کافر نہیں کہا پچھتھتر بجاتے ہیں لزوم میں کافر کر کے سفا نبے پر حکم نقیل ہی لکھا کہ علماء مہدادین انہیں کافر نہ کہیں یہی سباب کہ تم سے کہتے ہو کہ انہوں نے تکبیر کی مشین لگائی ہوئی ہے تمہارے بڑے پچھتھتر بجاتے ہیں پچھتھتر بجاتے ہیں میں نے انہیں لیکن پھر پھر میں نے کہا جو لبائے مہتازین انہیں کافر نہ کہیں یہ اس کتاب جندند دکھا پھر کہتے ہیں اس کو دیکھے یہ جو اس مائی دیل کے متقبیم ہی کے رجل میں سنیب ہوا اور بارے رات شابان دیرا سولہ ہی سیری میں چھپا پہلی دیرا دیرا دو میں اور دوسری دیرا دو سولہ میں اس مہتے سے ستھتر بجا جا بلکہ زائدے لزوم میں خون پر پر حابے کیا ہمارے نظر مقام میں یہ یاد میں کفار سے یعنی کافر کہنے سے کفے دیشان زبان کو روحنا یہی معفوض و مختار بنانا جائے یعنی ستہ ستہ رجعہ اوپر ہی لے کے پھر میں نے کافر نہیں جائے اسماعیل بلیل کو یہ دوسرا تیسرا نمبر پہ عالمات سے سرسر سرسو پہ لے لیا عرہ کفریہ کے بابا لے لیا دیکھئے یہ سفر تیرہ سورہ سن میں یہ سفرسو پہ لے لیلی اور اس کے مقابی پر بجوئے کہا لزوم میں پر بجوئے کہا سفرسو پہ بیس بائی پر سکھا یہ حکم فیفی کی مطلقات بکل ماتے سفرسو پہ مگر کہتے ہیں کہ لزوم و انعظام میں فرق ہے لزوم و انعظام میں فرق ہے کہتے ہیں اکوان کا کلمہ قفر ہونا اور بات ہے قائل کو کافر مانے لینا اور بات ہے کسی کی باتے سے کلمہ قفر ہونا اور بات ہے لیکن اس کو کافر مانے لینا یہ اور بات ہے کیوں؟ فرماتے کہ لزوم اور انتظام کا فرق ہے کلمات میں کفر کا ہونا یہ لزوم میں کفر ہے اور کافر سب کہے جب انتظام کرے گا تو کہتے ہیں لزوم اور انتظام ہے اس میں فرق ہے اکبار کا کلمات میں کفر ہونا اور بات اور قائد کو کفر ہونا اور بات ہم احضار کرتے گے سکود کریں گے جب تک زئیر ساعتمال ملے گا ہمیں کفر جاری کرتے دریں گے چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں لزوم اور انتظام کرتے ہیں یہ رسالہ تیرہ سو سولہ میں جب لکھا اس میں بھی یہی یہاں ہمیں میں یاد کریں گے خامسان پانجلہ کہتے ہیں اس میں دلی کو بھی جانے دیئے اب کہتے ہیں یہی اس نامی لوگ جن کے کپر پر آپ پتھوا دیا ہے یہی اس نامی لوگ جن کے کپر پر آپ پتھوا دیا ہے اب حسام المہمین کا پتھوا اس کے بعد سورت رویس میں دلانا لی تو کہا حسام المہمین میں یہ تو سنامی ہے کون 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 کاشم نوکہ بھی اشرف مکان بھی رشید زمگوی خلیم بیٹھ بھی ان میں یہ تو دو ہے زمگوی خلیم بیٹھ بھی ان کا امکانے کی زم والا جرم بھی بھی اس میں بھی ان ایک گجوہ وے پر پر ہو جو ہے تعالیٰ حضر کہتے ہیں اسمائل زمگوی کو بھی جانے دیئے یہی اس نامی لوگ جن کے کپر پر آپ پتھوا دیا ہے چاپ تاک ان بسری دو چنامیوں پر پتھلا نہ تھی مسئلہ امکانے قضل کے باعث ان اٹھتھتر وجہ سے زمین کو پر صحابت پر کر گئے سبحان سبحوں میں پیل کر سب اپل پر یہی لکھا حاک اللہ حاک اللہ حاک اللہ حاک اللہ میں ہر جن کی تکیر کو پسند نہیں کرتا ان مددینوں جانے مددینے جدید تو ابھی بھی مسلمان کی جانتا ہوں یعنی پتھا ایک پتھا ایک پتھا حسام الرحمن کا دیا جاتا تھا اس کے بعد تمہید ایمان میں آلہ حضرت کو کیا جن پڑی کہ ایک پہلی ہیدوئی کتاب کی بارت پھر ہاں سے سبحان سبح جو جو ہے حسام الرحمن سے پہلے بھی تھی تمہید ایمان حسام الرحمن پہلے بھی تھی ہے مگر آلہ حضرت اس پہلی کتاب کا حوالہ جو فتوہ کوپر لگانے سے پہلے کی گئی اس کا حوالہ یہ پہلے کتاب تمہید ایمان میں اس لیے لے رہے ہیں کہ ظالموں مجھے تم تکیر والی مشین کہتے ہو جب تک وہ مجھوے کفر فاضے نے دیئی میں نے مجھوے کافر نہیں کہا یہ ہے میرے امام کا انداز فتوا دینے کا کہ کس انداز میں آج ہم کسی تکریر ہمیں کرنے ہو کسی تکریر ہمیں کرنے ہو اس کے مطابق ہمیں کنی راہ سے قضرت پڑے گا اور کیا 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 پر تکاتے ہیں ان ہم کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پانچی مقام پر کہتے ہیں ان مجھوے یا نجید کو ابھی تک مسلمان ہی میں جانتا ہوں اگر کہتے ہیں پیدت و دلالت میں شاک نہیں اور امام ملکہ اسمائیل دیل کے اوپر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے ملکہ اسلام نے اہد اے دا اللہ علیہ السلام کا تکریر سے منع پر بایا ہے جب جب تک پجھے گفر ہر حافات سے زاد روشن نہ ہو جائے اور ہمیں اسلام ملکے اصلا کوئی ضعیب سا ضعیب محمد فاکتی نہ رہے فا انہی اسلام جانتا جو لائے رہے ہیں فا اسلام اونچا ہے اس سے کوئی دوسری جیزی غالب نہیں آتی یادہ چب تک مہماری ایمان کو جد رہے گا ہم اپنی دماغ کو تکریر سے روکیں گے ہم فتوہ نہیں لگائیں گے یہ آل حضر نے اپنی ماضی کی کتاب کا حوالہ تمہیدی ایمان میں فتوہ کفر دینے کے بعد پھر اس کا یادہ اسے کیا کہ لوگ سو سا بہتا رہے تھے سو بہتا رہے تھے کہ احمدہ پرے لئے بغیر کی بجا جا کے کسے کہہ دیتے ہیں آپ نے مرمان میری بہتنی سے کوئی دیادی کرتا اٹھتر اٹھتر بجا جا پچھتر پچھتر بجا جا ستر ستر بجا جا کفر کی تھی لیکن وہ کفر میں نے فتوہ نہیں لیا اور جب بجے گو پر پازے ہو گیا تو پھر میں نے دیر دی لگائی آلالحضر پازے پریلوی رحمت اللہ لینے نے ان کو فتوہ میں گسام میں نے کافر پازے طور پر کہہ دیا کہ میں نے کہنے سے پہلے پوری یہ پیار کرتا ہوں دیا ہے اور میں نے جب دیا پھر میں کوئی شاکھا نہیں ہے یہ بلدی ہے اور پک پکا ہے اور اللہ کے فضل سے آل سنت و جماعت کا ہر ہر فردھوئی ستا ہے کہ ہسام اور آئین کے ہر ہر لفظ پہ ہر ذنی کا پورا جیزی ہو تو پھر سنی ہے آلالحضر پازے پریلوی رحمت اللہ لینے تحقیق کر کے پتوہ لگا گیا اور اس پچھتا سکتب ہو گیا اب اس تحقیقی پیسی کو ضرورت بھی ہے جو تحقیقی حضرت پازے پریلوی رحمت اللہ لینے کٹ کے ہیں اس پر بلد پر ہمارے مکتب میں ہمارا مسلح میں بالحضور ہمارا جو صوبہ ہے اس کے اندر ہم حاجر بریدہ محمد اللہ لیسے جو ہمارا ایک تدریسی رہانی رابطہ ہے اس کی تعلیم پہلے سال کے اندر پہلے سال کے اندر یہ گکپریہ بارتیں دکھا کے ان چاروں کے کفر پر جالت کا فتوہ ہے اس کی تعلیم پہلے سال میں دی جاتی ہے باہرے سال کی تعلیم پہلے سال میں رکھا اور پھر جامعہ جلالیہ جو بندہ فارد ہو آج تک تک ایرے سال میں دین نہیں ہے جس نے یہاں سے سننلی ہو اور آلہ حضرت کی حسام دھرگیر میں دست فت لکھ 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 بھی تو میں نے نسست لکھ 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 لکھا موسیقی 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 پر متعارف کرنے لگا تھے میں نے تمہید ایمان کا عربی میں ترکمہ دیا وہ تمہید ایمان جودو میں آل حضرت حضرت بیرلحمت اللہ علی کی کتاب تمہید ایمان ابھی جیسے میں نے حوالہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ تمہید ایمان میں نے انیس سو پچانوے میں اس عربی میں ترکمہ دیا اس سعید میں وہ چھپا اور اس کے بعد مسلم کتابی کی طرف سے وہ لیدہ نے چھپا آل حضرت کی تمہید ایمان جس میں اسامنہ حرمین کے کسمنوں کے پرپرگنٹے کا جواب کیا گیا عرب کنیوں کو اس پر متعلق کرنے کے لیے اس عربی زبان میں تاریخ ٹرانسلیشن کر کر ہم انہوں سے اس پر انہوں کو قائم کرنے کے پوری کوشش کی اور انہوں نے سوٹ پرانوے میں مقردہ شریف میں الحضرت کنیوں کے لیے حضرت بہت پاکت کردہ ہوتا 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 ہے اس بندانہ ناریشن نے عرب اور مانسلیشن کو پھکا کے انہوں نے بتایا جو تمہاری مزارتیوں کا ہوتا 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 ہے جو دوسے ہوئے لوگ ہیں پاکستان سے آئے ہوئے اپنے آپ کو ضروری عزم کے پیروکار کہہ کر یہ جو اس قشناہ پناہ رہے ہیں ہم ہم تم ایک چیز ہیں ہر کسی ایسا نہیں ہے انہیں فلان بڑے نے یہ لکھا فلان نے یہ لکھا فلان نے یہ لکھا آج بھی میرے سامنے کو منظر ہے میں حضرت غصف پاک کے دربار کے سیرے تھا عرب العباء کو غشام العربین کے فتوے کے انتراجاتی میں پیش کر کے عرام کے فضلہ کو عالی حضرتی تحقیر کے تمام خوشوں پر متعلق کرنے کے لیے ایک لمبے بنارہ نے قادر دیا اس نیاز پر یہ جو عبارت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی عالی حضرت جس نے کہہ رہے جن کی جن کی اوپر پر اب فتوہ دیا ہے یعنی ہم رہے بارا پہلے سبحانہ 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 کی انتر مگر میں نے کیا لکھا کہتے ہیں کہ میں نے مالکہ یعنی مدعین نے جیدید کو ابھی تک مسلمانی دانتا فتوہ دینے سے پہلے یہ لکھا اور پھر بعد ہی کلاب سے شامل کر دیا اگر آج کوئی پہلے جملوں کو اٹھا کے پیش لے لفظی سے دکھا کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ اچھے ہے ادھر فتوہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ تک مسلمانی دیکھتا ہوں تو یہ خیانت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا آلہ حضرت نے لکھا پہلے تھا ادھر فتوہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے یاد کر کے فتوہ دیا فتوہ دینے کے بعد کوئی جانت کی نہیں نہیں پیرے والی یہ یاد کر دیا یہ آج کیونکہ زونہ جنگل ہے اور ملکلسوں کی فتنے ہیں گزہ سال جب میں بیمار ہی پٹھائی ٹیکسی بنیاد میں جا رہا تھا مورس میں بھی شریف میں ایک رات کیلئی میں گیا تو میرے ماما جان اور ایک اور دوز ملنے کے لیے اور ایک ان کے ساتھ کانت کار تو یہی بات چل رہی ہی تو ہم نے ان کے سامنے قرون بیان کریا آج اگر ہم نے کسی کو کافر کہنا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات میں طریقہ کیا کہ آلہ حضرت کی اتیاد اتنی لزومی نظام کا فرق لجوع ہے اور نہیں ہے اتنا احتمال ہے کبھی احتمال ہے اس بحث کو پیش کرتے تھے ساتھ جی جمعہ آلہ حضرت نے لکھا کہ آلہ حضرت پرے بھی ہم نے مطلعہ کیا کہتے ہیں ان مدیانی ندید کو ابھی تک میں مطلعہ نہیں جانتا ہوں وہ جو فتوہ دے کے بھی یہ کیا آتا بھی ذکر کر رہے تھے اس کی اتیاد کا سمرہ میں نے بول دیا تو خیانت یہ یہ کیا چوری بھی تکاڑی کر رہا تھا اور دوسری خیانت یہ کہ پہلا جسا کارک کے تعلیم اس کی ذکر ہو رہی باست کی جاری ہے اور لوگوں میں فتنہ بھی لانا اللہ کی خیانت کرنے والوں کو سندھ ہی نہیں کر گا جب میرے نے ایسا پندہ میں جب سے ہوت سمارا ہے اس دھڑی ایک خیانت بھی میرے دل میں خیال تک نہیں آئے کہ اللہ حضرت پتوہ خیر چکے ہو اور ابھی پھر وہ مزرگان زمین میں ہو جب میرے دل میں خیال تک نہیں آئے کہ اللہ حضرت دل میں کہتے ہیں کہ اللہ حضرت کا احیاط کا وہ عمداد اس کا ذکر کر اور پھر اس کے ذکر سے آل حضرت اسمار آل حضرت کی شمار آل حضرت کا مقام آل حضرت کی فکر اس کا تذکرہ ہے اور یہ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے بندے کے کچھ وقت تک کچھ نظریات اتھے ہیں پھر بددل ہیں پھر جاگر سے ہی ہو جاتا ہے میں نے حضرت آفظ الحدیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اکمال کہتے ہیں کچھ شروع ہوں گا میں نے تیری حسنی خاموش میں پربرہ سبائیہ یعنی میرے گوشت ہے خیال میں ایک ہے ان انشاءوں میں سے کسی ایک کے بارے بھی یہ نہیں آیا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا اور وہ کافر نہیں یا انہوں نے رجوع کر لیا نہیں اکمال پیسر ہے آل حضرت حضرت برے گرہ اگر آج ہم نے کسی کے بارے میں کرنا ہے اس میں آل حضرت کی تعلیمات کو سامنے لکھیں اس کے لحاظ سے آگے چلنا چاہئے اور اسی لئے آل حضرت کی کتابیں ہمارے پاس جود ہیں اور ہمارے پاس رہنمائی کر رہی ہیں اور ہمارے پاس